اور پالی کی لائف لائن جوائی باندھ کی سانسیں اب تھمسی گئی ہیں لوگ پانی کے لیے ترہی ترہی کر رہے ہیں جودپور سے پالی کے لیے وارٹرین چلانے کا بھی وعدہ کیا گیا لیکن آج تک وارٹرین پالی پہنچی نہیں اب سرہ سوچیے کہ جلدائے بھاگ نے ڈیٹ سٹوریج سے پانی سپلائی شروع کی لیکن وہ بھی اب ختم ہونے کی کگار پر ہے پالی جلے کی لائف لائن مانے جانے والے جوائی باندھ اب جواب دی چکا ہے باندھ میں ستر فیٹ سے بھی کم پانی بچا ہے جوائی باندھ کی بات چھوڑیے جلے کے سبھی باندھ خالی ہو چکے ہیں پانی سنکٹ سے جوج رہے لوگوں کو اب ڈیٹ سٹوریج سے پانی کی سپلائی کی جا رہی ہے وہ بھی ختم ہونے کے کاغار پر ہے چھانبے گھنٹے کے انترال میں پیجل کی آپورتی کے بعد لوگ رات بھر جاک کر پانی کا انتظار کرتے لیکن چھانبے گھنٹے میں بھی پانی نہیں مل رہا ہے جوائی باندھ میں پانی گھٹنے سے نہ کیول لوگوں کی مشکلیں بڑھ گئی ہیں بلکہ باندھ میں پل رہے قریب پندرہ سو مگر مکشوں کی جندگی پر بھی سنکٹ ہے جوائی باندھ سالوں سے پانی کے لوگوں کی پیاس بجھاتا رہا ہے لیکن اب خود جوائی باندھ پانی کے لیے ترس رہا ہے جوائی باندھ کو راجنیتاؤں نے اپنی راجنیتی کا اکھاڑا بنا دیا لیکن باندھ میں پانی آئے گا کہاں سے یہ کسی نے نہیں سوچا پالی سانسط پی پی چودھری نے پالی کے پیجل سنکٹ کو لوگ سبھا میں بھی اٹھایا ریل منتری سے جودپور سے وارٹر ٹرین چلانے کی مانگ کی کچھ دن پہلے سانسط مہودے پالی پہنچے ڈگگیوں اور ہودیوں کا نرکشڑ کیا وارٹر ٹرین کا وعدہ کیا تھا لیکن آج تک لوگ وارٹر ٹرین کا انتظار ہی کرتے رہ گئے جودپور سے کوٹھی ریلوی سٹیشن سے وارٹر ٹرین کو پالی لانے کی یوج نہ تھی تیاریاں بھی پوری کر دی گئی لیکن ٹرین کے ویگن تک نہیں پہنچے فیلحال یہ ویگن سمدڑیز جنگشن پر کھڑے ہیں پالی میں پانی سنکٹ کے بیچ پانی مافیاوں کی چاندی ہو گئی ہے من مانے دام پر پانی بیچا جاتا ہے پانی کی سمسیہ بکرال ہو چکی ہے لیکن سوال وہی ہے کہیں تو کہیں کس سے اب پالی کے لوگ آسمان نہار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہے اندردیو برسو اور میری حلق کی پیاس بجھا دو زی میڈیا کے لیے پالی سے سبحاس روحشوال کی ریپورٹ